اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہیڈن روت کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں کرنہان ناظرین جنرلس فانڈیشن سمیت دوسرے صحافتی تنظیموں کے احتجاج آخر رنگ لے ہی آیا اور عمران ریاض خان رہا ہو ہی گئے جنرلس فانڈیشن نے جس طرح روزانہ کی بنیاد پر عمران ریاض کی رہائی کے لیے سوشل میڈیا سمیت دیگر پلیٹ فارمز پر مہم چلائی و انتخائی قابل ستائش رہا نہ صرف پوری صحافتی کمیونٹی بلکہ دیگر کمیونٹیز اور افراد نے جنرلس فانڈیشن کو اپنے ساتھی کے حوالے سے مسلسل آواز اٹھانے پر ان کی تعریف کی اور کہا کہ جنرلس فانڈیشن کے صدر زیٹ ملک جنرل سیکٹری رفاقت حسین سمیت تمام ٹیم نے جس سے جانفشانی سے آواز بلند کی وہ قابل قدر ہے پاکستان کے ظلہ سیالکٹ پولیس کا کہنا ہے کہ گیارہ مئی دو خزار تئیس کو پولیس کی حراست سے رہائی کے بعد لاپتہ ہونے والے پاکستانی انکر اور یوٹیوبر امران ریاض اپنے گھر پہنچ گئے ہیں امران ریاض کے وکیل میاں علی شفاق نے بھی ان کی بازیابی کی تصدیق کی ہے تاہم یہ معمہ اب تک حل نہیں ہو سکا کہ اتنا عرصہ امران ریاض نے کہا اور کن حالات میں گزارا پولیس کے جانب سے بھی ابھی تک زیادہ معلومات جو ہیں فراہم نہیں کی گئیں اسی روز امران ریاض خان کو سیالکوٹ ائرپورٹ سے پولیس نے اس وقت حراست میں لیا تھا جب حکام کے مطابق وہ موینا طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے حراست میں لیا جانے کے بعد ابتدا میں انہیں سیالکوٹ کے کینٹ پولیس ٹیشن میں رکھا گیا اور عبادیزان ڈسٹرک جیل سیالکوٹ منتقل کر دیا گیا گیارہ مئی کو امران ریاض کو سیالکوٹ ڈسٹرک جیل سے رہا کیا گیا لیکن پھر پولیس کے مطابق وہ جیل کے باہر سے لاپتہ ہو گئے امران ریاض کے لاپتہ ہونے کے بعد ان کے والد کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں ان کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی جس کی آخری سمات 20 سپتمبر کو ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی نے آئی جی پنجاب کو 26 سپتمبر تک کی محلت دیتے ہوئے اسے آخری موقع قرار دیا اور کہا کہ اگر امران ریاض کو آئندہ وہ کیا خالات تھے جن کے تحت امران ریاض خان گرفتار ہوئے اور پولیس کے بیان کے مطابق ان کی رہائی بھی عمل میں آئی مگر جیل سے قدم نکالتے ہی وہ لاپتہ کیسے ہوئے بی بی سی نے امران ریاض کے اہلہ ہانہ اور ساتھیوں سے بات کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی ڈسٹرک جیل سیالکورٹ کے گیٹ کے باہر ایک سیاہ رنگ کی ویگو گاڑی کافی دیر سے کھڑی تھی اس ڈبل کیون کے پیچھے ایک سفید رنگ کی کار بھی تھی کچھ ہی دیر میں ڈبل کیون سے تین افراد باہر نکلے جن کے چہروں پر نکاب تھے رات گیارہ بج کے پانچ منٹ پر ایک شخص جیل کے گیٹ سے باہر قدم رکھتا ہے اور اس کے پوراں بعد گیٹ کی دوسری جانب یعنی جیل کے اندر کھڑا پولیس اہلکار جلدی سے جیل کا داخلی دروازہ پند کر دیتا ہے سیاہ ڈبل کیون کے پاس کھڑے تین افراد میں سے ایک نکاپوش آگے بڑھتا ہے اور جیل سے باہر آنے والے شخص سے ہاتھ ملاتا ہے پیشی تک بازیابی کرا کے پیش نہیں کیا جاتا تو عدالت خود کوئی فیصلہ کرے گی وہ دوسرا ہاتھ ان کے کندے پر رکھتے ہوئے ویگو کی جانب چلنے کا اشارہ کرتا ہے پھر یہ تمام افراد گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور سیاہ ویگو اور اس کے پیچھے کھڑی سفید کار نامعلوم مقام کی جانب روانہ ہو جاتی ہے جیل سے نکلنے والے شخص اینکر اور یوٹیوبر امران ریانس ہان تھے جبکہ ویگو اور کار میں کون بیٹھا تھا یہ گتھی فیلحال الجی ہوئی ہے پنجاب پولیس اور وزارت داخلہ کی عدالت میں دیئے گئے بیانات کے مطابق وہ اب تک ان افراد کو ٹریس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اوپر بیان میں کہا گیا منظر یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کا ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں پولیس کے جانب سے جمع کروائی گئی اور یہ تفصیل اس ویڈیو کو دیکھنے والے افراد نے بی بی سی کے ساتھ شیئر کی امران ریانس ہان کے ان قریبی ساتھیوں نے بھی بی بی سی سے بات کی جو اس وقت ان کے ہمرا تھے جب انہیں سیالکورٹ ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ان کے اہل ہانہ کے مطابق ان کے گرفتاری سے ایک روز قبل پولیس نے ان کے گھر پر چھاپا بی مارا تھا ان کے ایک ساتھی نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ امران ریانس ہان کی گرفتاری کے وقت پولیس کے پاس گرفتاری کے وارنٹ بھی موجود نہیں تھے جس کی تصدیق بادیزہ لاہور ہائی کورٹ کے روبرو متل کا تھانی کے ایسے چونے بھی کی ان کے مطابق انہیں تھانہ ائرپورٹ کے پولیس نے گرفتار کیا تھا تاہم گرفتاری کے بعد انہیں کینٹ پولیس ٹیشن لے جایا گیا ان کے ایک اور قریبی ساتھی نے بتایا ہے کہ امران ریانس ہان کی امان کی فلائٹ کا وقت صبح چار بج کر پانچ منٹ پر تھا جب کہ انہیں تین بجے کے قریب ائرپورٹ کی خدود سے ایم پیو یعنی نقصن امن کے خطرے کے تحت حراسط میں لیا گیا اس کے بعد انہیں صبح پانچ بجے سے دن ایک بجے تک کینٹ پولیس ٹیشن میں رکھا گیا ان کے وقلا کو بتایا کہ انہیں تری ایم پیو کے تحت حراسط میں لیا گیا ہے پولیس حکام کے مطابق اسی روز دن ایک بجے کے بعد انہیں ڈریسٹرک جیل سے آلکورٹ منتقل کر دیا گیا جیل حکام کے مطابق اسی رات ان کا ایم پیو آرڈر منسوخ کر دیا گیا اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیا گیا رہائی کے بعد وہ رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر جیل سے باہر نکلے جہاں سے انہیں سیاہ ڈبل کیبن میں بٹھایا گیا جس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اس واقعے کے کچھ دن بعد یعنی سولہ مئی کو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بی بی سی کی آسیاں انصر کو بات آیا تھا کہ امران ریاض کو کچھ دن قبل گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا جہاں انہوں نے تحریری بیان میں اچھے رویے کی یقین دہانی کروائی جو عدالت میں بھی پیش کر دی گئی آئی جی کا کہنا تھا کہ اس یقین دہانی کے بعد ایم پی او واپس لے لیا گیا اور وہ ازاد ہو گئے تھے امران ریاض خان کے والد محمد ریاض نے اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی تو اس میں پنجاب حکومت سمیت دیگر متعلقہ داروں کو فریق بنایا گیا درخواست میں استعداہ کی گئی تھی کہ پولیس اور ایف آئی اے حکام نے غیر قانونی طور پر امران ریاض کو گرفتار کیا عدالت امران ریاض کو فوری بازیاب کرا کر رہا کرنے کا حکم دیا جائے اور امران ریاض کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فرہم کرنے کا حکم دیا جائے کیس کی مختلف سمعاتوں کے دوران عدالت کے احکامات اور ایڈ لائنز دینے کے باوجود حکام امران ریاض خان کو عدالت میں پیش کرنے میں ناکام رہے سمعات کے دوران آئی جی پنجاب پولیس نے عدالت کو بتایا کہ پولیس نے جی اوفینسک کی تیکنک استعمال کی ہے مگر کوئی نمبر لوکیٹ نہیں ہو سکا انہوں نے یہ بھی کہا کہ تشویشناک بات یہ ہے کہ امران ریاض خان کے معاملے میں کچھ غیر ملکی نمبرز بھی استعمال ہوئے ہیں جو نمبرز استعمال ہوئے وہ اگوانستان کے ہیں اور پنجاب پولیس کے پاس اگوانستان کے نمبر ٹریس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے امران ریاض کی گمشودگی کے بارے میں تحقیقات میں شامیڈ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب شہزادہ سلطان نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ایسے مقدمات میں تفتیش کسی سراغ کی بنیاد پر کی جاتی ہے اور بدقسمتی سے اب تک امران ریاض سے متعلق ایک بھی ایسا سراغ نہ مل سکا جو ان تک لے جاتا اب تک تفتیش میں ڈی پی او سیالکورٹ کی ٹیم بی برپور محنت سے سی سی ٹی وی فوٹیج اکٹھی کی اور سیالکورٹ رہر میں لگے کیمروں کی مدد سے اس گاڑی کی نقل و حرکت کو دیکھا گیا تاہم کچھ دیر بعد جا کر اس کا نشانہ نہ مل سکا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امران ریاض کی تلاش میں تمام صوبوں کی پولیس فورسز ایف آئی اے ایم آئی آئی ایس آئی سمیت تمام اداروں سے معلومات لی گئیں ائرپورٹ آتھارٹیز سے رابطہ کیا گیا زمینی اور فضائی بارڈرز چیک کیے گئے تمام کلاسیک لائنس آف انکوائرز مکمل کی گئیں جن لوگوں نے گاڑی میں ان کو بٹھایا ان کی بھی خاطر خواشناک تسامنے نہ آسکیں شہزادہ سلطان نے بتایا تھا کہ عدالتی حکم پر ایک ورکنگ گروپ بنایا گیا جس میں ڈی پی او سیال کورٹ ایف آئی اے وزارت داخلہ وزارت دفعہ پی ٹی اے سمیت ٹیکنالوجیز کو ڈیل کرنے والے تمام متعلقہ محکموں کے افراد شامل تھے ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کے مطابق وزارت دفعہ وزارت داخلہ کے حکام نے بھی عدالت کو بتایا کہ امران ریاض خان ان کے پاس نہیں جہاں پولیس کے عالی افسران امران ریاض کا کوئی بھی سراغ نہ ملنے کا دعویٰ کرتے رہے وہیں ان کے وکیل میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے 6 جون کو یہ دعویٰ کیا تھا کہ امران ریاض پولیس کے ذلی ادارے کی تحویل میں ہے اور انہیں امید ہے کہ جلد ہی امران ریاض کو رہا کر دیا جائے گا میاں علی اشفاق کے مطابق ہم سے تھوز اور دوٹوک بات تو نہیں کیا جاتی مگر آف دی ریکارڈ یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ امران ریاض جلد بازیاب ہو جائیں گے انہوں نے الزام آئیت کیا کہ امران ریاض کو غائب کرنے میں پولیس نے مرکزی سخولتکار کا کردار ادا کیا جس وقت امران ریاض کو اٹھایا گیا اس کے شواہد ہمارے پاس ہیں پہلے دن سے حقائق کے برعکس چیزیں سامنے لائی گئیں ہم نے وہ تمام ثبوت ورکنگ گروپ کے سامنے رکھے ہیں اور ہمیں آف دی ریکارڈ ان کے جلد ملنے کی رقین دہانی ملنی شروع ہو گئی ہیں پاکستان میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس وقت امران ریاض ٹاپ ٹرینٹ ہے جہاں کئی سارفین ان کی واپسی پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں وہیں کئی سارفین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ امران ریاض اتنا عرصہ کہاں لا پتا رہے صحافی مصر عباس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ امران ریاض خان تقریباً ایک سو چالیس دن بعد گھر واپس پہنچ گئے ہیں میں ان کے لئے نیک تمناوں کا اظہار کرتا ہوں اور پوری طرح سمجھتا ہوں کہ وہ اور ان کے اہل حانہ کس قدر صدمے سے گزر رہے ہوں گے ایک صحافی کا لا پتا یا قتل ہونا دوسرے صحافیوں کے لئے پیغام ہے صحافی مہر تارر نے لکھا کہ گزشتا چار ماہ کے دوران وہ کس عذیت سے گزرے ہیں یہ وہ اور ان کے اغواکار اور تشدد کرنے والے ہی جانتے ہیں صرف وقت اور ان کے اہل حانہ کی محبت اور ان کے چاہنے والوں کی دعائیں ہی ان کا زخم بھریں گی اللہ امران ریاض خان کو حفاظت میں رکھے مصطفیٰ عزیز عبادی نے سوال کیا کہ پولیس کے مطابق امران ریاض خان گھر پہنچ کے کیا کوئی پنجاب حکومت سے پوچھے گا کہ لوگوں کو بتائیے امران ریاض خان کو کس نے کہاں قید کر کے رکھا اینکر اکبر باجوا نے لکھا کہ امران ریاض کو کس نے اغوا کیا یہ سب سے بڑا سوال باقی ہے جو لوگ یہ سوال نہیں پوچھیں گے وہ اگلے مگوی ہو سکتے ہیں یا وہ اغواکاروں کے ساتھ شریک ہیں ایک اور صارف نے لکھا کہ کیا کوئی پوچھے گا کہ وہ کہاں تھے اور کیسے باہر آئے اور انہیں اتنی دیر تک کس نے قید کر رکھا کیا ہم یہ سوال کرنے کی حمد کریں گے یا بے وقوفوں اور غلاموں کی طرح اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ وہ ایک سو چالیس دن کے بعد رہا ہوئے بس ہمیں باحثیت قوم بدلنے کی ضرورت ہے ورنہ اس محذب دنیا میں اب ہمارا کوئی مستقبل نہیں اسے کے ساتھ دیجئے کا اجازت اللہ حافظ